انڈین پردان منطری مودی صاحب اپنی عجیب و غریب اور بے تکے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہمیشہ صحیح خبروں میں رہتے ہوئے ہیں کبھی وہ گٹر کی گیس سے چولا جلانے کی چوری دیتے ہیں اور لوگوں کو انڈریکلی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ باہر کی چائے ہمیشہ اس ڈھابے پہ پیا کریں جو کہ گٹر کے اوپر چولا جلا کے بیٹھا ہو یہ آن دا ریکارڈ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک گٹر کے اوپر پلیٹ اُلٹی کر کے اس کے بیچ میں چھید کر کے اس میں ایک پائپ ڈال کے اور دوسرا جو پائپ کا سرہ تھا یہ اس نے چولے میں لگایا ہوا تھا اور اس سے اس نے آگ جلائی ہوئی تھی اور سامنے بیٹھے جو ان کے بھاکت تھے وہ تالیاں بچا رہے تھے کہ واہ مودی جی کیا ہی ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں آپ کے پارٹی میں اس طرح کی کئی باتیں مودی جی کرتے رہے ہیں لیکن اب اس لسٹ میں بی جے پی کے ایک اور نیتا یوگی عدتیہ نات کا نام بھی ایڈ ہو جکا ہے یہ چیف منسٹر ہیں یو پی اسٹیٹ جو انڈیا کی ہے اس کی یہ بھی مودی جی کی طرح اسی لیے مشہور ہیں کیونکہ یہ بھی انٹی مسلم رہے ہیں اور اوپن لی مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے ہیں جس طرح انڈین میڈیا نرندر مودی کی ہاف سلیفز والی شرٹس پہ بات کرتا رہا ہے کہ کس طرح یہ فیشن ہو چکا ہے اسی طرح یوگی عدتیہ نات کے ٹکلے سر کو بھی انڈین میڈیا نے ہمیشہ ڈسکس کیا ہے کہ یوگی کے سر پہ بال کیوں نہیں ہوتے اس پہ بازائبتہ مینسٹریم انڈین میڈیا میں شوز ہو چکے ہیں کہ یہ بال ہوتے کیوں نہیں ہیں یعنی اکتے کیوں نہیں ہیں ان کے انڈیا کے باقی سارے ایشیوز چھوڑ کر اس پہ بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ ٹکلے کیوں رہتے ہمیشہ اور بال ان کے سر پہ کیوں نہیں اکتے اچھا یوگی صاحب نے ایک اچھوٹا سا سجاؤ دیا ہے سائنس دانوں کو دنیا بھر کے سائنس دانوں کو انہوں نے حیران کر دیا ہے یوگی صاحب اپنے گھر میں لان میں بیٹھے ہوئے شام کی چائے پی رہے تھے کہ اچانک ان کے سنہرے برین میں ایک آئیڈیا آیا کہ انڈیا میں اگر اتنی شارٹ ہیں یہ اکسیجن کی ہسپیٹل میں اکسیجن مل نہیں رہے اسپی Reid میں اکسیجن ختم ہو چکا ہے تو ہمارے دیش جسدان اور دنیا بھر کے سائنس دان نیٹوجن کیس سے کیوں نہیں اکسیجن اکسیجن کررہے یوگی صاحب نے نیٹوجن کیس سے اکسیجن بنوانے کی سلا دی ہوئی ہے دنیا بھر کے سائنس دانوں کو یعنی انہوں نے نائٹروجن سے اکسیجن بنوانی ہے اور پھر وہ اکسیجن یو پی کے ہسپیٹلز میں سپلائے کرنی ہے یہ باتضابطہ انہوں نے اپنے ٹویٹر پر بھی لکھا کہ نائٹروجن سے اکسیجن بنائے کسی نے پھر ان کو بتایا کہ ماراج آپ شاید غلط پڑھیں اسکول میں نائٹروجن کا فارمولا ہوتا ہے N2 تو اس N2 میں سے آپ O2 جو کہ اکسیجن کا فارمولا ہے یہ کہاں سے نکالیں گے نائٹروجن N2 ہے اکسیجن O2 ہے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ اس میں سے اکسیجن بنا لیں تو یوگی جی نے فرمایا ہوگا کہ O2 اور N2 دونوں کے اندر 2 آ رہا ہے اسی لئے اکسیجن بننے کی سنبھاونہ تو بہرحال موجود ہے لیکن بعد میں پوری دنیا سے فٹکار ملنے کے بعد یوگی جی نے وہ ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کرا دی خاموشی کے ساتھ یہ کہہ کر کے غلطی سے مسٹیک ہو گیا اچھا بی جے پی کے نیتاؤں کی جانب سے ایسی جاہلانا باتیں کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ان میں سے اکثر حضرات جو ہیں ان کا کوئی زیادہ لمبا چوڑا ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ رہا نہیں ہے اور اس پہ دنیا بھر میں بی جے پی کے ان نیتاؤں کی جگہ سائی بھی ہوتی رہتی ہے دوزار چودہ میں انڈیا کے پردان منطری نے یہ کہہ کر پوری دنیا کے سائنس دانوں کو احران کر دیا تھا بلکہ سائنس کے شعبہ میں ایک بھوچال انہوں نے مچا دیا تھا اور یہ اسٹیٹمنٹ کہہ کر انہوں نے بھاسڑ مچا دیا تھا کہ لاکھوں ورش پہلے لاکھوں سال پہلے دنیا کے لوگ جب پہانوں اور گاروں میں رہتے تھے کیوز میں رہتے تھے تب بھی انڈیا اتنا آگے تھا کہ یہاں پر کاسمیٹک سرجریز اور ریپروڈکٹیو جینیٹکس جیسے اکل کو حیران کر دینے والے کارنا میں ہوا کرتے تھے انڈیا کے اندر جب لوگ جو تھے گاروں میں رہتے تھے تب یہاں پر یہ باتیں ہوتی تھیں کاسمیٹک سرجری اور وہ بھی لاکھوں سال پہلے اچھا اب یہ اس شخص کی ذہنی لیول کی لیمٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کی سوچ کہاں تک ہے اور یہ کس پوزیشن پر بیٹھا ہوا اور یہی دور بھاگیا ہے انڈیا کا اس پہ یوکے کے ٹاپ کے نیوز پیپرس میں سے ایک دہ گارڈین نے لکھا تھا کہ ہندو نیشنلسٹس have long propagated دیئر بلیف that many discoveries of modern science and technology were known to people of india but now for the first time an indian prime minister had endorsed these claims یعنی انڈیا کی جو انتہا پسند ہیں یہ بڑے لمبے عرصے سے مانتے رہے ہیں کہ آج کی سائنس کی جو discoveries ہیں یہ لاکھوں ہزاروں کرونوں سال پہلے جو انڈیا کے لوگ تھے انہوں نے پہلے ہی کر دی ہوئے تھیں اور اب پہلی بار انڈیا کے prime minister level پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے بلکل سچ ہے اچھا مودی جی کے اس cosmetic surgery والی claim کا ہم آپ کو تھوڑا سا background بتا دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے بات کس context میں کی تھی دراصل ہندوزم میں مانا جاتا ہے کہ ہندو دیوتا گانیش جو ہے آپ نے گانیش کی مرتی دیکھی ہوگی اس کا دھڑ جو ہے یہ انسانوں والا ہوتا ہے اور اس کا سر جو ہے یہ ہاتھی کی طرح ہوتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ گانیش کا جو ڈیڈی تھا شیوہ اس نے اس کا سر اڑا دیا تھا غلط فہمی میں یعنی mistake by mistake اس نے اس کا سر اڑا دیا تھا اور پھر یہ سر اتنا دور جا کر گرا کہ دنیا سے ہی کہیں باہر گم ہو گیا اور لوگ ڈونٹے رہے لیکن ان کو سر ملا نہیں تو جب شیوہ کو پتا چلا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے تو اس کے بعد گانیش کا یہ ڈیڈی کہتا ہے لوگوں سے کہ تم لوگ سب جنگل میں جاؤ جو پہلا جانوان نظر آئے سر لے کر آ جاتے ہیں تو یہ جو گانیش کے ڈیڈی تھے یہ کیا کرتے ہیں شیوہ جی کے ہاتھی کا جو سر تھا یہ انسان کے اس کٹے ہوئے دھڑکے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس سے سکسسفل سرجری کے بعد گانیش اٹھ بیٹھتا ہے اور بالکل نارمل انسانوں کی طرح برطاہ کرنے لگتا ہے اس کو سب یاد آ جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ سب واقعہ کیسا ہوا ہے سب اس کو پتا ہوتا ہے اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر موڈی نے یہ انڈورس کیا دنیا کے سامنے کہ دیکھیں نا لاکھوں سال پہلے بھی انڈیا کتنا ایڈوانس تھا ہم نے کیا کیا زبردست چیزیں کی ہوئی ہیں ہم نے دیکھیں کیسے زبردست سرجری کروا ڈالی تھی لاکھوں سال پہلے دنیا میں کچھ تھائی نہیں ہم نے سرجری کرائی کاؤسمیٹک سرجری اس کہانی کو بیس بناتے ہوئے موڈی نے یہ کلیم کیا تھا اور پوری دنیا میں اس پہ ایک انڈیا کی جگہ سائی بھی ہوئی تھی کہ یہ کیا مزاگ ہے کس طرح کی باتیں ہیں اور وہ بھی پی ایم لیول کا بندہ کر رہا ہے اب ہم پلاسٹک سرجری کو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی پلاسٹک سرجری شریر منوشے کا اور ماتھا ہاتھی کا گانیش جی کا نرمان اچھا جی کچھ ایسے ہی آرگیومنٹس مودی جی نے تب بھی دیئے تھے جب انہوں نے کووڈ کے اوپر انڈیا کی وکٹری ڈیکلیئر کر دی تھی جنوری میں اس سال جنوری میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر چار چار لاکھ کیسے دار ہے اس سے پہلے وکٹری ہو چکی ہے بی جے پی کی طرف سے وکٹری ڈیکلیئر ہو چکی ہے کووڈ کے اوپر یہ وکٹری کے بعد کی کاروائیاں جاری ہیں کووڈ کی اور جنوری میں ہی مودی صاحب نے کووڈ کے اوپر انڈیا کی شاندار وکٹری ڈیکلیئر کر دی اور بنگلہ دوش سمیت دنیا بھر کو دھوکہ دیتے رہے کہ ہم چین کا آلٹرنیٹ ہیں ہم تو چین کا مدے مقابل ہیں آپ چین پہ مت ریلائے کرے کوئی بھی ریلائے نہیں کرے ہم سب کو کووڈ کی وکٹین دیں گے جیسے ہم نے کووڈ کو انڈیا میں ہرائے آئے ہم پوری دنیا میں کووڈ کو ہرائیں گے انڈیا کے اندر گورا باریا سمیت کئی سرکاری پیرول پر چلنے والے انیلسٹ حضرات پاکستان کو ٹرول کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ تو اگر آپ ہوتے تو آپ کی بجت ہو جاتی آپ کو اب تک ہماری ویکسینز مل چکی ہوتی ہیں لیکن چین کی آسریں لگے ہوئے ہیں آپ اور چھپ چھپا کے پھر آپ دوبئی کے ذریعے ہماری ویکسینز بھی امپورٹ کروا رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہیں اس طرح کی خرافات ان سرکاری انیلسٹ حضرات کے ٹویٹر پر چلنے لگے اور اس بیماری کو بھی اس وبا کو بھی انہوں نے سیاست چمکانے کیلئے استعمال کیا لیکن اب کڑوی جو ریالٹی ہے کووڈ کی وہ انڈیا کو کھا چکی ہے اور جب اس فاب سے آنکھ کھلی ہے انڈیا کی تو پتا چلا ہے کہ سیچویشن تو ان کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہے دنیا بن میں جتنے بھی کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ انڈیا کے اندر ریپورٹ ہو رہا ہے مثلا دنیا کے اندر اگر ایک دن میں آٹھ لاکھ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں تو اس میں سے چار لاکھ انڈیا کے اندر ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ سیچویشن ہے یعنی پوری دنیا ایک طرف اور انڈیا ایک طرف کووڈ کے اعتبار سے اتنی خوفناک صورتحال وہاں پر ڈبلپ ہو چکی ہے اور ویکسین تو چھوڑے دوائیاں وینٹی لیٹرز آئی سی یو بیڈ سمیت لکڑی جو شمشان گھاٹ کی جلانے کے لیے یوز ہوتی ہے اس سمیت اور آکسیجن سمیت ہر طرح کی کمی وہاں پر میڈیکل ایکپمنٹ کی پیدا ہو چکی ہے جس کے لیے بی جے پی کا یو پی کا سی ایم گھہر آئے کہ ہم نائٹروجن سے آکسیجن بنائیں گے اور وہ سپلائے کریں گے انڈیا پہ یہاں دو مقدمے بنتے ہیں اور آشوٹ سے کہ بی جے پی پہ یہاں پر دو مقدمے بنتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو انڈین ویریانٹ آیا ہوا ہے کوویڈ کا جس نے اتنی بڑی تباہی پھیلا ہوئی ہے بی جے پی سرکار نے اس کے بارے میں ورلڈ ہیرس آرگنیزیشن اور عالمی اداروں کو صحیح جانکاری دینے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ we have won اور دوسرا یہ مقدمہ بنتا ہے کہ انڈیا کے پاس اپنے لوگوں کے لیے ویکسینز جب نہیں تھی تو وہ دنیا کو کیسے گمراہ کرتے رہے کہ ہم آپ کو ویکسین دیں گے چین سے ویکسین مت لیجے گا ایزا ریزرلڈ انڈیا خود تو ویکسین شورٹیج میں فسائی فسائی لیکن ساتھ ہی بنگلہ دے سری لنکا اور دیگر اپنے پڑوسیوں کو بھی فسا دیا ہے جو کہ انڈیا کے ویکسین پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور پیسے ویسے بھی ایڈوانس میں دیئے ہوئے تھے اب انڈیا کی جانب سے ویکسین سپلائے پر بین لگانے کے بعد ان ملکوں کے لیے الگ مسئلہ کریئٹ ہوئے اور ان کی اتنے اہم مہینے الگ سے ویسٹ ہوئے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں سے کانٹریکٹس کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اب انڈیا کے جو سرکارے انیلیس پر جو کہ کچھ مہینے پہلے تک بڑی ہسی مزاد کر رہے تھے گورا واریا صاحب جیسے جو لوگ ہیں یہ اب فرما رہے ہیں کہ کوویٹ کوئی ایتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا کچھ مہینے لوگ اس پہ بات کریں گے اور پھر بھول جائیں گے آپ بھی اس پہ زیادہ بات مت کریں پوزیٹیو نیوز پھیلائیں یہ ان کی ٹون چینج ہو گئی ہے گورا واریا صاحب کی قوم کو پہلے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا انہوں نے اور پھر اب ٹون چینج کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ دیں بھول جائیں اس کو آپ اس کے پیچھے زیادہ مت چلیں سکسٹی پرسنٹ الیکشنز ڈسکس ہوں گے فورٹی پرسنٹ اب کوویٹ ڈسکس ہوگا میڈیا میں بغیرہ بغیرہ اب یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سرکاری پیرول پر چلنے والے انیلسٹ حضرات ہوتے ہیں ان کا اپنا اسکرپٹ ہوتا نہیں ان کو جو اوپر سے اسکرپٹ مل گیا انہوں نے لاکر پڑ دیا ٹی وی پہ آکا یعنی قدرت نے وہ اٹھا کے پٹکائے بی جے پی سے جڑ ہوئے تمام بوڈیز کو اور تمام انیلسٹ کو اوپر سے اٹھا کے نیچے پٹکا ہے ساروں کو کوویٹ کریسز کے اندر اور اب جب بات کرنے کو کچھ راہ نہیں تو مودی صاحب الگ سے خاموش بیٹھے ہوئے وہاں پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ان کا کہ وہ جتنا بولیں گے اتنا زیادہ لوگوں کو گصہ آئے گا اور یہاں پر یہ جو سرکاری انیلسٹ ہیں گورب آریہ صاحب جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ کوویٹ بڑی بات نہیں ہے اس پر زیادہ بات مت کریں اور جو لوگ مر رہے ہیں ان کی پکچیس مت شائع کریں کائنڈلی اس طرح کی باتیں انڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں اچھا بنگلہ دیش مین کینڈی ڈیڈ تھا انڈین ویکسین کا اس کو سب سے زیادہ لاؤس ہوا ہے اس سلسلے میں کیونکہ بنگلہ دیش کو اپنی پوری ویکسین ڈرائیو ہی ری شیڈیول کرنی پڑی ہے کیونکہ انہوں نے سارا کا سارا جو شیڈیول رکھا ہوا تھا وہ انڈین ویکسین کو مدی نظر رکھا ہوا تھا انڈیا نے جو ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ پانچ ملین ڈوزز ہم آپ کو ہر مہینے دیں گے تو انہوں نے سارا آرینجمنٹ کر کے رکھا ہوا تھا سرکاری سطح پر ہر چیز مکمل تھی اسپطالوں میں بھی آرینجمنٹ پورے تھے کہ بھائی یہاں یہاں لگیں گے ویکسینیشن سینڈرز قائم ہو گئے تھے انڈیا پہ ڈیپنڈنٹ تھا کہ انڈیا جتنے کانٹریکٹس انڈیا نے کیے ہوئے ہیں جتنا ہمیں ایشورنس دی ہوئی ہے اسے ساب سے ساری بنگلہ دش کے اندر تیاری مکمل تھی لیکن سپلائے وہاں سے آ نہیں پائی جس کے بعد روس اور چین سے ویکسینز کے کانٹریکٹ کر کے بنگلہ دش نے دوبارہ جو ہے وہ اپنا ویکسین ڈرائیو اس کو ری شیڈیول کیا ہوا ہے اب بنگلہ دش میں وہاں پر بہت سارے لوگ سوال اٹھانا شروع ہو گئے کہ وہ لوگ جنہوں نے انڈیا کی خوش آمد میں صرف اس ایک انڈین ویکسین پر ہی ریلائے کروا کے رکھا بنگلہ دش کو کیا ان پر کوئی ایکشن لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا کہ آخر وہ کیوں بدد رہے کہ انڈیا سے ہی ویکسین دلوانی ہے بنگلہ دش کو اور کسی دوسرے ملک سے بات نہیں کرنی ناو حالت یہ ہے کہ اب انڈیا خود چین سے باتچت اس نے شروع کر دیئے کہ یہ جو آپ ہمیں دوائیاں وینٹی لیٹرز ماسک وغیرہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ویکسین بھی دے دیں اور چین اور انڈیا کے بیچ یہ ٹاکس الڈی چل رہے ہیں اور انڈیا کی جانب سے اس طرح کے ایکسیوزز آ رہے ہیں سامنے کہ ایک تو وہ جو ہم ویکسین بنا رہے ہیں اس کا راو مٹیریل ہمیں کم مل رہے ہیں امریکہ کی جانب سے یہ راو مٹیریل امریکہ سے آ رہا ہے اور وہ ہمیں کم مل رہا ہے ایز ای ریزرٹ ہم اپنی پبلک کی ڈیمانڈ کو ہی پورا نہیں کر پا رہے ہیں ایسے میں ہمیں چین کی ویکسین کی نیڈ ہے اور چین کے فرنمنیسٹر نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم انڈیا کو ویکسین دینے کے لیے ریڈی ہیں اب آپ امیجن کریں کہ کہاں گئی وہ ویکسین ڈیپلومیسی جو کچھ مہینے پہلے ہو رہی تھی یہ جو انڈیا نے اس قدرتی آفت کو بھی ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی کے نظر کر دیا تھا اور ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی کا کھیل چل رہا تھا اس کا کیا بنایا اٹ ڈا اینڈ اکسیجن ماسکس دوائیاں اور اب ویکسین بھی چین سے لینے کی کوششیں ہونے لگی انڈیا سے تو پھر انڈیا نے اتنے زیادہ ایڈوانس پیسے کیوں پکڑے اپنے پڑوسیوں سے اور دنیا کے باقی ملکوں سے جب انڈیا کے پاس اپنی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے ہی ویکسین نہیں تھی تو باقی کے ملکوں سے کیوں پیسے پکڑے گئے برحال جناب چین اب ان مشکلات میں بھی ایک رول موڈل بن کے ابرک آیا ہے سامنے اور ساؤتھ ایشیا کے اندر چین نہ صرف مکمل طور پر خود اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہوا ہے بلکہ اس وقت ساؤتھ ایشیا سمیت دنیا بھر میں سب سے زیادہ ویکسینز بھی چین ہی سپلائے کر رہا ہے پچھلے ہفتے چین نے بنگلہ دیش پاکستان نیپال اور افغانستان کے فارن منسٹرز کی میٹنگ منعقد کروائی اس حوالے سے اور اس میں کوویڈ ڈسکس ہوا ہے انڈیا بھوٹان اور مالدیب کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن چین کا کہنا ہے کہ ہم سٹیبل سپلائے کو برقرار رکھیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی ہم بہت زیادہ سپلائے کریں گے کبھی بہت کم سپلائے کر لی ایسا نہیں ہوگا ہم جو کمیٹمنٹ کر رہے ہیں اسی کمیٹمنٹ کے حساب سے ہماری سپلائے سارے ملکوں کو جاری رہے گی یہ جو ساؤتھ ایشیا کے ایک بلوک بنا ہوا ہے بنگلہ دیش پاکستان نیپال افغانستان اور چین کا اس میں ہماری سپلائے جاری رہے گی چین کے فارنڈ منسٹر نے ان ملکوں کو یقین دلایا ہے البتہ انڈیا کے لیے بھی چین کے فارنڈ منسٹر کا کہنا ہے کہ انڈیا کے لوگوں کو جتنی نیڈ ہوگی جب بھی نیڈ ہوگی ہم ریڈی ہیں ان کو سپلائے کرنے کے لیے